پاکستان میں بھی اس طرح کی کوئی پارٹی جنم لے سکتی ہے میں نے ایک بات یہ کہنا ہی تھی کہ جمالی صاحب کو جو ایک ووٹوں سے وہ وزیر آزم بنے اس میں میرا بڑا عمل دکھ لیا میں ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ جو پاکستان کی فائننشل پوزیشن ہے جس طرف جا رہی ہے کیا اس طرف جانا بائی ایکسیڈنٹ ہے یعنی حادثاتی طور پر ہم جا رہے ہیں یا یہ بائی ڈیزائن ہے کہ ادھر ہی لے جانا ہے اس کے بعد امرجنسی لگانی ہے بہت زبردست آپ کا یہ سوال ہے امرجنسی کوئی میٹر نہیں کرتی تیکنو کریٹ آنی سکتے اگر بائی ڈیزائن ہے تو ہمیں اس کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی پڑے گی کیونکہ اسلامی ملکوں میں ہم ایک نیوکلر سٹیٹ ہیں اور اسلامی دنیا کی میں ساری دنیا کی بات نہیں کرتا ہے اسلامی دنیا کی سب سے بڑی ویل ٹرینڈ آرگنائز شہادتی اور قربانیاں دینے والی اور مجاہد فوج ہے اور یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے کہ اس فوج کو کمزور کیا جائے کیونکہ فوج کمزور ہوگی تو ملک ایک دم بیٹھ جائے گا ایسا ہی ہے اور اقتصادی طور پر تو میں چیخ چوش کے تنگ آ چکا ہوں کہ معاشی عدم استحقام سیاسی عدم استحقام تباہی ہے یہ میں نے نہیں کہا آسم منیر صاحب نے پہلے نیول ہیڈکوارٹر میں کہا اگزیک جملہ بولنا چاہتا ہوں کل کوئی یہ نہ کہیں آدارے کے لوگ زیر زبر کے بغیر انہوں نے کہا کہ پاکستان نازک ترین موڑ پر پہنچ گیا ہے جی پاکستان انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے موڑ پر پہنچ گیا ہے میں ان کا لفظ بولنا چاہتا ہوں کل یہ نہ ہو اور قومی سلامتی کی میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ معاشی استحقام ہی قومی سلامتی کی زامن ہے اور لوگوں کو مفاد عامہ کو ریایت دی جائے ان کو کوئی سہولت دی جائے میں آج تک زندگی میں جتنی بھی کمیٹیوں میں قومی سلامتی کی بیٹھا کبھی اتنا بڑا بیان کسی نے نہیں دیا اکل مندوں کے لیے آگ جو ہے بڑی دور تک پہنچ چکی جب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری فوج ہے اور ہمارے عام لوگوں کی فوج ہے جب یہ واپس آتے ہیں تو ان کو گھر سے بھی ساری خبریں ملتی ہیں سر زہر ہے عام انسان تو ہیں نا ہیومن بینگز تو ہیں اور پاکستانی تو ہیں تو زہر ہے یہ چیزیں ساری پتا چلتی ہوں گی اب ہم نیشنل پولیٹیکس کی طرف آ جاتے ہیں یہ چودری شجاعت چودری پرویز علائی دو الگ چیز ہیں بلکل نہیں بلکل بھی الگ نہیں اعتماد کا ووٹ لے گا چودری پرویز علائی مجھے اس کا نہیں بتا آپ نے یہ پوچھا شجاعت اور پرویز ایک کا کمرہ یہ ہے ایک کا وہ ہے میں ایک سال سے اس لیے نہیں گیا کہ پرویز کو ملنے جاؤں تو شجاعت کو نہ جاؤں یہ میں خاندان کا میرا بڑا تلق رہا ہے اور ان کے والد کے چودری زہرلائی کے اور خواجہ صدر محروم میں محروم نے جب میرا کوٹ مارشل ہوا اور میں بچوں کی جیل میں تھا تو میرا کوٹ مارشل آخری رات انہوں نے کوڑے معاف کر آئے سال تو میں نے قید کاتھی وہ ائر مارشل نور خان نے علاقائی وجہ سے کوئی آٹھ نو مہینے کے بعد میری رائی کر دی تو دونوں ایک ہیں بلکہ میں نے ایک انٹریو میں کہا شجاعت کا مجھے فون آیا اس آٹھ مہینے میں پہلی رفعہ اس نے کہا تسی یہ گل کہی ہے کیسی کم ہے کہ ہاں اگر ایک کہی ہے تو میں واپس لے لنا اگر غلط ہے اس نے کہا نہیں بالکل ٹھیک ہے ان دونوں میں سے لیتھل کون ہے مجھے نہیں پتا شجاعت زیادہ مٹا ہوا آدمی زیادہ مٹا ہوا آدمی اپنا تجربہ کہہ رہا ہوں دیکھیں آپ کسی کے بارے میں ایسی بات میں آپ کا تجربہ ہی پوچھ رہا ہوں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شجاعت حسین زیادہ مٹا ہوا اور قابل اعتماد آدمی اچھا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ چودری پرویہ زلائی کم قابل اعتماد آدمی میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں سر دیکھیں مطلب تو وہ ہی ہو گئے نا آپ میرے موں میں نہیں ڈال سکتا آگئی میں فسا ہوں میری وقار اپنی گجرات کی یونیورسٹی انہوں نے کر لی ہے پنڈی کی وقار انہوں نے ساں یونیورسٹی میں نے سب کچھ بزار سے کر رہا ہاں ابھی تک وہاں نہیں کاغذ آئے کیبنٹ سے پاس ہوگی سب ہوگی گجرات کا دستی ہو رہا ہے کام پنڈی والوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہم بھی چودریوں کس فوٹر ہیں سر لیٹ می ری فریز مائی کوئسچن تو یہ جو اسمیلیاں تعلیل کرنے والی بات تھی اس میں میں ایک بیان آپ کی پروگرام میں دینا چاہتا ہوں پلیز بڑی ذمہ داری سے دینا چاہتا ہوں سارے لوگ عمران خان کو چھوڑ جائیں عمران خان اگر یہ اسمبلیاں اعتماد نہ ہوا تعلیل نہ ہوئی وہ اپنے ممبروں کو واپس بلائے گا اور سارے ممبر واپس جا سکتے ہیں اگر کسی نے الیکشن لڑنا ہے تو ووٹ عمران خان کا ہے کسی کے باپ کا نہیں ہے یہ صالح کانسلر نہیں بن سکتے اگر کسی نے مو کالا کرنا ہے اپنی سیاست کو دفن کرنا ہے تو وہیں رہے میں پھر دوراتا ہوں کیونکہ میں نے اٹھتے ہوئے عمران خان سے کہا کہ باہر میڈیا لگا ہوا ہے مجھے تو چھوڑیں گے نہیں آپ نے بلائے میں آگیا ہوں جب مجھے یہ کہیں گے تو کیا میں یہ کہوں کہ آپ اسمبلیوں سے اپنے بندوں کو بلالیں گے اس نے مجھے کہا شیخ رشید ایک بھی بندہ میرا رہ گیا میں اس پنجاب اور کے پی کے اسمبلی سے اپنے بندے واپس بلا ہوں شیخ صاحب خان صاحب کو یہ آئیڈیا ہے کہ چودری پرویز علائی ان کو ڈچ کرا سکتے میں اتنا بولا نہیں کہ آپ کے ایسے سوالوں کا جواب اس نے کہا پولی ہے میں ڈی بھی پولی نہیں آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ انٹرویور میں آچھا انٹرویور میں آچھا سوال اچھے کر لے دیکھیں آپ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں جواب دینا اور ویل آف چلیں آپ گراجی کی طرف چلتے ہیں یہ جو سارے آج سے تین سال پہلے تک چوڑ ڈکیٹ قاتل الفتنی کیا کیا کچھ تھے وہ سب ایک ہو رہے ہیں یہ اٹو پہ ہو رہے ہیں یا کوئی کر رہے ہیں ان کو اچھا میرا خیال ہے کوئی گیر سب فس گیا کل کا ان کے ایک ہونے والا میری اطلاع یہ ہے ویسے تو میں ان کا عامی ہوں میری خواہش ہے گو کے پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ان کے خلاف ان کو کٹھا کیا جا رہا ہے میرے خیال ہے ان کے دانے مگے ہیں بڑے بچارے پڑے لکھے لوگوں کی جماعت ہیں ان میں ایک ہی بندہ تھا الطاف حسین جب میں جاتا تھا تو علیم شلیم بڑی اچھی بناتا ہے وہ لگے ہاتھوں ان کو بھی بلا لینا چاہیے ملک کا وزرے داگو لگا دے نواز شریف بھی انتظار کرے گا کہ نیپ کی ترمیم آرڈینس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے سپریم کورٹ میں اگلے مہینے یہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ نیو یور معامل آئے گا جب تک نیپ کی ترمیم پر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا نواز شریف نہیں آئے نواز شریف نہیں آتا تو کراچی میں جو ایک ہونے والی سین تھا اس میں گیر اٹک گیا ہے آپ کے خیال ہے لگ سکتا ہے دوبارہ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں لگ سکتا لیکن مجھے اس سے کوئی آر نہیں کیونکہ فواد کا میں نے بیان پڑا ہے گیر نیوٹرل پہ اٹکا ہے یا فوروڈ گیر پہ اٹکا ہے گاڑی پہ گیر ہوتے ہیں بچارے کتنے سالوں سے عجیب سی صورتحال میں سو میں پی ٹی آئی کی سوچ سے ہٹ کے بعد کہنے لگا ہوں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی اور ہے اگر یہ ایک بھی ہو جائے تو ہو جانا چاہیے مجھے خوشی ہے لیکن کہ اب ایک ہونے سے بھی فرق نہیں پڑے گا ان کے آدھے ووٹ ختم ہو چکے ہیں امران خان جھاڑو پھیر دے امران خان جھاڑو پھیر دے یہی ریزن ہے کہ وہ الیکشن میں جانا بھی نہیں جاتے اب بی اے پی کی طرف آتے ہیں بی اے پی سے میرا اتنا سوائے ایک آدھے بندے سے تعلق ہے میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ایم کیو ایم کا ایکسپرٹ میں ایم کیو ایم کا دیکھیں یہ سب لوگ حصے لے لیتے ہیں الیکشنوں سے پہلے ایسے ہی ہوتا ہے آپ کو پتایا کہ جب جمالی صاحب کو وزیر اعظم بنایا جا رہا تھا اس وقت بھی پیپلز پارٹی میں سے ایک کیا نام تھا اس پارٹی کا صالح حیات صاحب تھے یہ پارٹی بنائی گئی تھی آج کسی کو نام بھی نہیں یاد آپ سب میں سے کسی کو نام نہیں یاد وہ کیا پارٹی تھی دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی پرلیمنٹینز بنائی تھی ہے نہیں پارلیمنٹینین میں سے نکلا تھا ایک گروپ نکلا تھا جس میں سے چھ سات وزیر بنے تھے تیرہ یا سترہ لوگ نکلے تھے اور جمالی صاحب کو اللہ کے بعد پیسل صالح حیات گروپ کہتے تھے اس کو نہیں نہیں اس کا نام تھا اس کا بڑا فیمس نام تھا سیاست یہ ہوتی ہے نا کہ یہاں مہین قراشی کا کسی کو نام نہیں یاد وہ بھی وزیر اعظم وہ اچارک سے باہر سے آگئے تھے پاکستان میں بھی اس طرح کی کوئی پارٹی جنم میں نے ایک بات یہ کہنا ہی تھی کہ جمالی صاحب کو جو ایک ووٹوں سے وہ وزیر اعظم بنے اس میں میرا بڑا عمل داخل تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھ جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے توڑے ریٹنگ کے سب دی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے